اسبغ بن نباتہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کر رہے تھے کہ اتنے میں کچھ لوگ اسوہ نامی شخص کو پکڑے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے امیر المومنین اس شخص نے چوری کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے اسود کیا تو چوری جیسے عظیم گناہ کا مرتقب ہوا ہے اس نے کہا جی ہاں امیر المومنین میں نے چوری کی ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے اسود تجھ پر افسوس ہو اگر تُو نے دوسری مرتبہ چوری کا اقرار کیا تو میں تیرا ہاتھ کار دوں گا اسود نے دوسری مرتبہ بھی چوری کا اقرار کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے اچھی طرح سوچ کر بتاؤ کیا تُو نے چوری کی ہے اسود نے تیسری مرتبہ بھی چوری کا اقرار کیا اس کے اقرار کرنے پر حضرت علی علیہ السلام نے یہ حکم جاری کیا کہ اس کا دائیں ہاتھ کار دیا جائے امیر المومنین کے حکم سے اس کا دائیں ہاتھ کار دیا گیا اسود نے کٹی ہوئی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ میں پکڑا اور راستے میں حضرت علی کی سنا کرتا ہوا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ابنِ الکوا نامی شخص سے ملاقات ہوئی ابنِ الکوا نے پوچھا اے اسود تیرا ہاتھ کس نے کٹا ہے اسود نے کہا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے کٹا ہے ابنِ الکوا نے کہا اے اسود اس نے تو تیرا ہاتھ کٹا ہے اور تو اسی کی مداؤ سنا کر رہا ہے اسود نے کہا میں ان کی سنا کیوں نہ کروں وہ تو ہیں ہی سنا کے قابل ان کی محبت میرے کون میں رچی ہوئی ہے اور انہوں نے کون سا مجھ پر ظلم کیا ہے میں نے چوری کی اور انہوں نے مجھ پر حد شرعی جاری کر کے مجھے دوزک کے عذاب سے بچا لیا ہے یہ سن کر ابنِ الکوا امیر المومنین کے پاس آیا اور سارا ماجرہ سنایا حضرتِ علی نے اپنے فرزان امام حسن علیہ السلام سے فرمایا اے میرے فرزان جاؤ اور اسود کو بلا کر میرے پاس لاؤ امام حسن علیہ السلام کہے تو اس وقت اسود محلہ کندہ میں بیٹھا حضرت علی کے فضائل بیان کر رہا تھا امام حسن علیہ السلام اسے امیر المومنین کے پاس لے آئے حضرتِ علی علیہ السلام نے فرمایا اے اسود تم بڑے عجیب آدمی ہو میں نے تو تمہارا ہاتھ کٹا ہے اور تم میری سنا کر رہے ہو اسود نے کہا یا علی آپ کی محبت میرے خون میں ہے اور آپ نے ایسا کر کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا یہ سن کر حضرتِ علی علیہ السلام نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی سے جوڑا اور اس پر اپنی چادر ڈال کا نماز پڑی اور اس کے لئے دعا کی اور جیسے ہی اپنی چادر ہٹائی تو اس کہا صحیح و سالم تھا یہ دیکھ کر اسود آپ کے قدموں پر گر پڑا وہ سالیا اور کہا میں اللہ اس کے رسول اور اس علی پر امان رکھتا ہوں جو علمِ نبوت کے وارث ہیں اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد و اجل فرج ہم خدایہ رحمتِ نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم